مالدیف کی تاریخ کا مطالعہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ مالدیف پر پہلی بار سنہالی لوگوں نے پانچ سو قبل مسیح میں بستیاں وسائی تھی یہ وہی لوگ تھے جو آج بھی سری لنکا میں ایک بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں سنہالی لوگ بدمت کے پیروکار تھے انہوں نے چوڑہ سو سالوں تک مالدیف پر حکومت کی اور اتنے سالوں تک جہاں بدمت کے علاوہ کوئی اور مذہب داخل نہ ہو سکا مالدیف جو کہ ایک ہزار ایک سو بینوے چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے ان میں سے صرف دو سو کے لگ بک جزائر ایسے ہیں جن پر آج بھی انسانی عبادی موجود ہے ماہر حسار قدیمہ حسن احمد نے آج تک 69 ایسے جزائر کی خوج لگائی ہے جن پر صدیوں پہلے بدھ کی عبادت کرنے والے رہا کرتے تھے گیاروی صدی عیسنی میں عرب سے تجارت کی غرض سے آنے والے تاجروں کے ذریعے اسلام اس خیطے میں داخل ہوا اس دور کے بدھ بادشاہ نے مسلمان تاجروں کی ایمانداری اور رویہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام دووینی سے بدل کر سلطان محمد العادل کر لیا جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک کی نسبت مالدیف میں اسلام خاصا باد میں آیا تھا بادشاہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد رایہ نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی 1558 میں مالدیف پر پٹ گیزیوں نے قبضہ کر لیا 1654 میں ولندیزیوں نے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور آنے والی دو صدیوں تک اس خیطے کو اپنی جائدات بنائی رکھا اس عرصہ میں ایشیا کے کافی ممالک پر برطانوی راہ چلنے لگا تھا انگریزوں کی نظر جب مالدیف کے جزائی پر پڑی تو انہیں مالدیف پر قبضہ کرتے ہوئے اسے برطانوی کالونی بنا دیا 26 جولائی 1965 میں مالدیف نے حکومت برطانیہ سے آزادی حاصل کی 1968 میں مالدیف جمہوریہ بن چکا تھا اور مالدیف کا نیا نام جمہوریہ مالدیف ہو گیا تھا 300 مربع کلومیٹر رکھے کے ساتھ مالدیف دنیا بھر میں 188 نمبر پر شمار ہوتا ہے مالدیف دنیا کے دس چھوٹے چھوٹے ممالک میں شمار ہوتا ہے 3,45,000 افراد کی عبادی کے ساتھ مالدیف دنیا بھر میں 173 نمبر پر شمار ہوتا ہے مالدیف کے بارے میں اگر دلچسپ حقائقی بات کی جائے تو مالدیف عبادی کے لحاظ سے بریعظم ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے مالدیف میں 98.5 فیصد لوگ مسلم جبکہ 1.5 فیصد لوگ بھدمت اور دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں اور مسلم عبادی کا یہ حامل مسلم ممالک میں سب سے چھوٹا ملک بھی ہے ڈیویہی یا مالدیفی مالدیف کی قومی زبان ہے یہ زبان سری لنکہ میں بولی جانے والی زبان سنہالی سے ملتی جلتی ہے بلکل اسی طرح جیسے اردو اور ہندی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں مالدیفی کے علاوہ سنہالی اور انگلش مالدیف میں بولی جانے والی دیگر زبانیں ہیں مالے شہر مالدیف کا داروحکومت ہے انیس سو ارسٹھ سے اگر تک اس شہر کو مالدیف کا داروحکومت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے یہ شہر عبادی کے لحاظ سے مالدیف کا سب سے بڑا شہر ہے پانچ اشاریہ آٹھ مربہ کلومیٹر رکھے بار پھیلے ہوئے اس شہر میں ایک لاکھ ایس ہزار سے زیادہ افراد رہائش پذیر ہیں مالے کے علاوہ عدو شہر مالدیف کا دوسرا بڑا شہر ہے اور اس شہر میں تقریباً چالیس ہزار افراد رہائش پذیر ہیں مالے شہر میں موجود ویلانا انٹرنیشنل ائرپورٹ مالدیف کا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے ملک میں ٹوٹل بارہ ائرپورٹ ہیں جن میں چار ائرپورٹ بین الکوامی جہازوں کے آنے جانے کے لئے مقصود ہیں باقی آٹھ فوج اور مسافروں کے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جانے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں جب پرتگیزیوں نے مالدیف پر قبضہ کیا تو انہوں نے یہاں پر اسلام کو ختم کر کے عیسائیت نافذ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن شدید احتجار اور خون ویز جنگ کے بعد ہونے والے ایک بڑے نقصان کے بعد ان کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا کیونکہ مالدیف ایک اسلامی ملک ہے آج بھی مالدیف کے قانون میں کوئی غیر مسلم کبینہ کا حصہ نہیں بن سکتا اور مسلمانوں میں یہ حقوق صرف سنی فرقے والوں کو ہی حاصل ہیں کیونکہ مالدیف کی مکمل آبادی سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے اگر ہم مالدیف کے مطلب کی بات کریں تو آج تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ مالدیف کا اصل معنی کیا ہے کیونکہ تامل زبان میں ملائی کا مطلب پہاڑ ہے چند ماہرین کا کہنا ہے کہ مالدیف سنسکریٹ کے لفظ مالہ دیپوہ سے نکلا ہے جس کا مطلب جزائر کا ہار ہے کئی ماہرین اسے مہیلہ دیپوہ سے نکلا ہوا لفظ کہتے ہیں جس کا مطلب اور تم کا جزیرہ ہے لیکن کچھ ماہرین اسے عربی کے لفظ مہل سے نکلا ہوا تصور کرتے ہیں لہٰذا مالدیف کو نقشے پر دیکھتے ہوئے جزائر کا ہار کہنا ہی صحیح ہوگا مالدیف بہیرہ ہن میں بھارت کے جزائر لکہ دیپ کے جنوب اور سری لنکہ کے جنوب مغربی ساحل سے سات سو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ملک میں صدارتی نظام قائم ہے پارلیمنٹ صدر کو منتخب کرتی ہے صدر ہر چال سال کے بعد منتخب کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کو مجلس کہا جاتا ہے جس کے کل چوون ارکان ہوتے ہیں جن میں سے آٹھ ممبر مالے شہر سے جبکہ باقی 38 ممبر کو انیس مختلف ازلا سے منتخب کیا جاتا ہے ایک اسلامی ملک ہونے کے ناتے اسلامی قانون ہر جگہ نافذ ہوتے ہیں صرف چند جزیروں پر کچھ گھوٹلوں کو ہی اجازت ہے شراب اور پگ میٹ چیزی غیر اسلامی اشیاء کے رکھنے کی رمضان کریم میں سیاہوں کو دن کے وقت پبلک کے سامنے کھانے پینے سے منع کیا جاتا ہے ہاں وہ اپنے ہوتلوں میں جس طرح مرضی کھائیں پینے ان سب کے باوجود غیر اسلامی قام جیسے دیگر ممالک کے سہنوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں مالدیب کے سہنوں پر یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی شارٹ کپڑے پہننا بالکل منع ہے 1968 یعنی مالدیب کے قیام کے بعد سے اب تک صرف پانچ افراد کو ہی صدر کے عہدے پر فائز ہونے کا شرف حاصل ہے 11 نومبر 1978 کو منتقیب ہونے والے صدر مومون عبدالقیون کو چھ بار لگتار صدر بننے کا اعزاز حاصل ہے جو 2008 کے انتخابات تک صدر رہے ہیں مالدیب کے موجودہ صدر عبداللہ یامین ہیں جو 17 نومبر 2013 سے اب تک صدر کے عہدے پر فائز ہیں مالدیب کی کرنسی کو مالدیبیان روفیہ کہا جاتا ہے جو ایک روفیہ پاکستانی 7.13 رکھوں کے برابر ہے وقت کے نحاظ سے مالدیب اور پاکستان ایک ہی جیسے ہیں یعنی دونوں کا ٹائم ٹیبل ایک ہی ہے مالدیب کا کالنگ کوڈ پلس 960 ہے حضیشتہ صدی کے دوران سمندروں کی سطح میں 20 سینٹی میٹر یعنی 8 ہنچ کا اضافہ ہوا ہے سمندروں میں پانی کے بڑھنے کی وجہ سے مالدیب کی بقاہ کو آنے والے وقتوں میں خطرہ ہے 2004 میں آنے والے سونامی سے مالدیب کے کئی علاقے پانی سے گھو گئے تھے اور کئی افراد بے گر ہو گئے تھے اس موقع پر چھے غیر ملکیوں سمیت اجتر افراد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اگر موسم کی بات کریں تو مالدیب کافی گرم ملک ہے سال بار میں صرف دو موسم آتے ہیں ایک گرمی ہے اور دوسرا برساتی سردی یہاں نہ ہونے کے برابر ہیں 14383 امریکی ڈالر فیکس مجموعی آمدنی کے ساتھ فیکس مجموعی آمدنی کے اعتبار سے مالدیب جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پر آنے والا ملک ہے مگر مالدیب جنوبی ایشیا میں 5.4 بلین امریکی ڈالر کے ساتھ جی ڈی بی کے حوالے سے آخری نمبر پر آتا ہے سیاحت کے حوالے سے مالدیب پوری دنیا میں اپنا ایک الگ نام رکھتا ہے ملکی آمدنی کا 30 فیصد سے زیادہ حصہ سیاحت سے وصول کیا جاتا ہے 14 لاح کے قریب سیاہوں نے 2016 میں مالدیب کا سفر کیا اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے پاسپورٹ کی محاد 3 ماہ کی ہو یہ بھی یقین کر لیں کہ آپ کے پاسپورٹ پر خالی پیج موجود ہیں تو آپ مالدیب کی ٹکٹ بک کر کے ایک ماہ تک مالدیب کے حسین نظاروں کا مطف اٹھا سکتے ہیں کیونکہ مالدیب پاکستانیوں کو ایک ماہ تک مفت ویزا آن ارائیول یعنی مالدیب میں پہنچنے پر آپ کے پاسپورٹ پر ویزا لگا دیا جائے گا آپ وہاں رہتے ہوئے ہی اپنے ویزے میں توسیح کروا سکتے ہیں سیاحت کے علاوہ آمدنی کا دوسرا بڑا ذریعہ ماہی گیری ہے ماہی گیری کے علاوہ محدود مقدار میں سنتکاری بھی شامل ہے مالدیب میں پہلے تعلیم کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی جاتی تھی مگر اب مالدیب میں تعلیم کی شرعہ 98 فیصد تک پہنچ چکی ہے چونکہ مالدیب جزائر پر مشتمل ہے اس لیے مالدیب کے جزیروں پر سفر کرنے کے لیے ہوائی جہاز ہیلیکوپٹر کشتی اور بحری جہازوں کا سہارا لینا پڑتا ہے بیچز پر واری بال کھیلنا مالدیب نے سب سے مقبول کھیل ہے اس کے علاوہ جیٹ سکنگ وارٹر سکنگ فوتبال اور ٹینس بال جیسی کھیلے زیادہ مقدار میں کھیلے جاتی ہیں دنیا میں سب سے پہلے انڈر وارٹر کیبینٹ میٹنگ بھی مالدیب نے ہی منحقل کی گئی تھی مالدیب سطح سمندر سے صرف ایک اشاریہ پانچ میٹر بلند ہے یعنی مالدیب کو سمندر کے پانی سے خطرہ ساری دنیا سے زیادہ ہے مالدیب سیاہوں کے لیے سب سے سیف پلیس سمجھا جاتا ہے مالدیب میں ویل مچنیوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے ان مچنیوں کی اوستن لمبائی اٹھارہ سے بٹیس فیڈ تاک ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ مالدیب کے ساہنوں پر پانی دنیا کے تمام محالک سے زیادہ ساف پایا جاتا ہے ناریل کا درخت مالدیب کا قومی درخت ہے پینک روز مالدیب کا قومی پھول ہے وائٹ بریسٹڈ واتر ہن مالدیب کا قومی پرندہ ہے ییلو فین پونہ مچھلی مالدیب کا قومی جنور ہے کوکوناٹ مچھلی اور نشاستے کے ملاب سے تیار ہونے والے گروتیا ڈیش مالدیب کی قومی ڈیش ہے